پختون والا میں ایک بار پھر سے رونک لگ چکی تھی پختون والا کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا آج تو راب کا ولیمہ تھا اس لحاظ سے پختون والا کے لون اور اس سے ملاحکہ حجرے کو ایک بڑے لون میں تبدیل کر کے مارکی لگائی گئی تھی ملیمے کے فنکشن کی ساری ارینجمنٹ شہر کے ایک ایونٹ پلینر کو دی گئی تھی جنہوں نے خوبصورتی سے پختون والا کو ایک ہال میں بدل دیا تھا ہر طرف پرپل اور سفید رنگ نظر آ رہا تھا مارکی میں لکڑی کے گول میز رکھے ہوئے تھے جن کی لکڑی نہایت آلہ میار کی تھی اوہ نہایت آلہ اور خوبصورت ڈیزائن تھا میزوں کے ساتھ کرسیاں بھی رکھی گئی تھی لیکن صوفوں کا انتظام میں تھا مردوں اور عورتوں کا لیدہ انتظام تھا گوکے پختون والا میں آج پورا گاؤں سمانے کا انتظام کیا گیا تھا شہر سے لیڈیز ویٹریس بھی بولائی گی تھی دنہن دلہا کے لیے شانداز سفید صوفے پر ایک طرف ایک پرپل چمکدار کپڑا ڈالا ہوا تھا ملیمے کا وقت دن ایک بجے کا تھا مہمانوں کی آمد جاری تھی گھر کے اندر شاہ گل سب کو ڈانٹ رہی تھی کہ باہر کے لوگ آ چکے ہیں اور گھر کے ابھی تک تیار ہو رہے ہیں بیوٹیشن سب کو تیار کر کے جاری تھی جب شاہ گل نے اسے بھی روک لیا تھا کیونکہ وہ ساری شادی میں ان کے ساتھ رہی تھی اب وہ اسے ایسے نہیں جانے دے سکتی تھی سب لڑکیاں تیار ہو کر آ چکی تھی سب ہی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ لگ رہی تھی اور سب لڑکے تھری پیس کے ساتھ گرین ٹائی لگائے ہیرو لگ رہے تھے آج سہی مائنوں میں پختون والا میں خوشیون خوبصورتی کی بہار آئی ہوئی تھی گاؤں کی تمام خواتین مدو تھیں اس نے یہ لڑکوں کو اجازت نہیں تھی وہاں آنے کی لڑکیاں ایک گروپ بنائے کھڑی تھی جب تو راب کرن کا ہاتھ دھامے مارکی میں داخل ہوا کرن لائٹ پینک اور گولڈن گاؤن پینے پالوں کو ایک طرف کر کر کے ڈالے لائٹ سی جیولری اور میک اپ کی اپنے محرم کے ساتھ پورے تمام چال چلتے نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی تو راب نے تھری پیس کے ساتھ لائٹ پینک ٹائی پینے ایک ہاتھ سی کرن کو دھامے اور دوسرے ہاتھ دورہ کر کے کمر پر رکھے مسکراتے چیرے سے اندر آیا تھا سب نے ایک دوسرے کو کونیا ماری لڑکیوں نے خوب ہوتنگ کی جس کی آواز مردانے میں بھی گئی تھی اور سب مردوں نے ایک دوسرے کو دیکھا خاندان کے لڑکے بھی کچھ شرمیندہ ہوئے لیکن جو شرمیندہ نہیں ہوا تھا وہ اٹھا تھا اور اٹھ کر لال ہوتے چیرے شولہ برساتی آنکھوں سے خواتین کے پوشن میں آیا اس کا آنا ہی کافی تھا اس کے ایک بھی لفظ بولنے سے پہلے ہی خاموشی چھاگی لڑکیوں کی تو سانس سو گئی پریشے نے دو قدم پیچھے ہو کر نویدہ کو تھاما سواد سے آنے والی گزنز تو ادھر ہی رہ گئیں نیلم اور ریتہ بھی اپنے بچوں میں لگیں نویدہ اور پریشے رہ گئی تھی نویدہ نے پریشے کو پریشان دے کر پلٹ کر دیکھا سامنے منصور خان کھڑا تھا جو کل اس کی وجہ سے بارات پر نہیں گئی تھی اب اس کے سامنے بلیک گٹنوں تک آتے فراک جس کے دہنے کندے پر ایک گولڈن کلر کا پھول تھا اور چھوٹے چھوٹے مزید پھول بازوں پر تھے لیکن باقی فراک سیمپل تھا فراک کے ساتھ چوڑی دار پجاما اور محرون دبٹا جس پر گولڈن کام تھا زیبتن کیے ہاتھوں میں محرون گولڈن کنگن کانوں میں میچنگ بڑے چھمکے پینے سموکی آئیز اور محرون لپسٹک لگائے بالوں کو سٹیٹ کر کے کھلا چھوڑا وہ منصور خان کے دل کی دنیا اٹھانے کو تیار اس کے سامنے کھڑی تھی منصور کی تو دل کی دنیا ہی بدل گئی تھی وہ بھول چکا تھا کہ وہ غصہ کرنے آیا ہے وہ بھول چکا تھا وہ منصور خان تھا روب اور غصے کی آنامت اسے دیکھ کے تو سب رک چاکتے ہیں لیکن آج وہ کسی کو دیکھ کر رک گیا تھا منصور خان اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا ڈر خوف اور نفرت نظر آئی تھی وہ ایک لمحہ بھی وہاں اور نہیں رکھ پایا تھا اور وہاں سے چلا گیا اس کے جانے کے بعد نویدہ بھی ریتہ کے پاس جا کر کھڑی ہو گی ریتہ نے بھی آج ڈار گرین لانگ فراغ جس پر پینک اور براؤن دیدہ زیب کام ہوا تھا فراغ کی لبائی کی وجہ سے اس کے پاؤں نظر نہیں آ رہے تھے بالوں کے درمیان سے مانگ نکال کر جوڑا بنایا ہوا تھا اور ساتھ ہلکی جولٹی اور ہلکا میک اپ اسے پہاڑوں کے ملکہ بنا رہے تھے وہ نویدہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی جب ریتہ کی نظر صفی اللہ پر پڑی وہ کسی کام سے خواتین کے پوشن میں آیا تھا نویدہ ایک میٹ میں آئی ریتہ نے نویدہ کے گندے کو تھپکا اور تیز قطموں سے چلتی اپنا تو بٹا سنبھالتی ہوئی صفی اللہ کے پاس پہنچی اہم اہم اس نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھ کر آواز نکالی صفی اللہ نے سن پایا اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا دوسری بار اس نے قدر زور سے آواز نکالی تو صفی اللہ متوجہ ہوا اور پلٹ کر دیکھا خان صاحب مانا آج آپ ہیرو لگ رہے ہیں لیکن آپ کی ہیروین ادھر ہے اس کو بھی دیکھ لیں ریتہ نے آنکھیں مٹکا کر کا صفی اللہ مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا میں اپنی ہیروین کو دیکھ چکا ہوں پہلے اس نے بال ہاتھوں سے سیٹ کیے کب اور کہاں دیکھا ریتہ کی مسکراہت قائب ہوئی جب آپ بچوں کے ساتھ ہی تو میں نے اپنی مکمل دنیا کو دیکھ لیا تھا صفی اللہ نے چہرے پر مسکراہت سجائے چمکتی آنکھوں سے کا ریتہ کا چہرہ کھل اٹھا کتنے برے ہیں نا آپ میری تعریف بھی نہیں کی دیکھیں کتنا کچھ پینا ہے آج اور آپ اس نے ناراضگی کا اظہار کیا یہاں ہی کر دوں پھر کوئی اتنی سی کوئی تعریف ہوتی ہے یہ کیسے کی ہے تعریف اس لیے ایک لمبی تقریر کروں گا نا کمرے میں صفی اللہ نے آنکھ مار کر مسکراتے ہوئے شرارت کی ریتہ نے اس کی بازو پر مکہ مار اس نے جان بوچ کر زور سے ہائے کیا سب نے اسے مڑ کر دیکھا ریتہ شنمندہ ہوئی صفی اللہ وہاں سے نکل گیا ریتہ نے پیچھے دیکھا کوئی نہیں تھا ریتہ مسکرا کر آگے بڑھ گی ولیمی کی پل لطف دعوت کا آغاز کر دیا گیا تھا کئی قسم کے کھانے سلات کے ساتھ ساتھ روایتی ڈیشز بھی موجود تھی جن میں سر پیرت کٹوہ تھا کٹوہ سوابی کی ایک مشہور ڈیش ہے جو شادی بیعہ کے موقع پر خاص طور پر بنائی جاتی ہے اس کی تیاری میں بہت وقت اور میند درکار ہوتی ہے یہ گوشت دیسی گی اور خوشک مسالے جات سے بنی ڈیش ہوتی ہے جسے رات پھر مٹی کے برتنوں میں پکایا اور مٹی کے برتنوں میں ہی کھایا بھی جاتا ہے مٹی کی دیکھ سے نکال کر اسے مٹی کی چھوٹی پلیٹوں میں ڈال کر رکھ دیا جاتا ہے اس کو کھانے کا عمل بھی دلچسپ ہوتا ہے توے کی بنی روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اسے کٹوہ گوشت کی گریوی کے ساتھ مکس کر کے کھایا جاتا ہے جسے چوری کہتے ہیں تو راپھان کے ونیمے میں بھی کٹوہ گوشت کا پورتکلوف انتظام تھا سب اپنے ٹیسٹ کے مطابق چوری بنا کر یا سادہ طریقے سے ہی کھا رہے تھے کھانے کے بعد سویٹ ڈشز کا بھی یہ تمام تھا جس میں زردہ پلاو اور حلوہ کھیر اور روائیتی ڈشز شامل تھیں اور ساتھ میں پشاوری کھاوے کا بھی انتظام تھا سب لوگ کھانے سے لکھ فندوز ہو رہے تھے گھر کا ہر فرد گہری نگاہ رکھے ہوئے تھا کہ کسی کو کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو گھر کی تمام خواتین بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ آج ان کے حصے کا کام کرنے کے لیے ویٹریس موجود تھی سب لڑکیاں خوشگپیاں لگاتے ہوئے کھانا بھی کھا رہی تھی نویدہ نے اپنی پلیٹ سے کھانا آدھا کر کے ایک ساف پلیٹ میں ڈالا کہاں جا رہی ہو؟ نویدہ کو اپنے پاس سے اٹھتے دیکھ کر نیلم نے پوچھا ابھی آئی وہ پلیٹ لیے کہہ کر چلی گئی منصور جو کب سے اسی کو دیکھ رہا تھا جو سب کے آگے سے ڈشز ٹرائک کر رہی تھی جو اچھی ہوگی وہ وہی کھائے گی اسی مارکی کی اکپی جانب سے باہر چاہتا دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا وہ بھی تیز قدموں سے اس کے پیچھے لپکا منصور نے ذرا سی مارکی ہٹا کر دیکھا وہ کہیں نہیں تھی وہ بھی باہر اس کے پیچھے نکل گیا چند قدموں کے پاسدے پر منصور کو کچھ آوازیں سنائی تھی اس نے اپنے قدموں کی رفتار سست کر دی دیکھو میں آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہوں چلو شاباش کھالو صبح سے بھوکے ہوگے نا ہائے میں صدقے نویدہ کی آواز اور ایسے منتے کرنے پر منصور کے ماتے پر بل پڑے میری جان ہونا کھا لونا سچی میں نے بھی ابھی تک کچھ نہیں کھایا آپ کھاؤگے پھر میں بھی کھاؤں گی نا منصور کی پرداشت کی حد جواب دے گی تھی اس نے سوچ دیا تھا وہاں جو بھی ہوگا اسے گولی مار دے گا منصور غصے سے آگ پگولہ ہوتے ہوئے تیز رفتار سے حجرے کی طرف گیا سامنے کے منظر نے اسے حیران کر دیا تھا نویدہ گڑنوں کو دورہ کیے بیٹھی تو بٹا ایک طرف پھینکا ہوا ہاتھ میں کٹوہ گوشت کی پلیٹ لیے توتوں کی کھانا کھلانے کی ناکام کوشش کرتے بھی ان کی منتیں کر رہی تھی منصور کو وہ آسمان سے اترا کوئی فرشتہ معلوم ہوئی جس کو خود سے زیادہ ان جانوروں کی برواہ تھی وہ تو اسے شہر سے آئی کہ ازاد خیال لڑکی سمجھتا تھا لیکن اس کا یہ روپ اسے پاگل کر رہا تھا وہ تو پہاڑوں کے شہزادی معلوم ہو رہی تھی دنیا سے بے نیاز اپنی دنیا میں مگن فخر اور غرور اس زمین پر بیٹھی لڑکی میں تو نظری نہیں آتا تھا اسے وہ اس کی طرف کھستا چلا جا رہا تھا اس نے مسکراتے ہوئے قدم اس کی طرف بڑھائے لیکن کچھ دیر پہلے والا غصہ اور نفرت اس کی آنکھوں میں یاد آنے پر قدم روک لیے آج مجھے شہر چلے جانا چاہیے تھا وہ کہہ کر رکا نہیں اور چلا گیا جا کر اس نے ایک پیٹرس کو بھیجا جو روٹی لے کر آئی تھی توتوں کے لیے اس نے نویدہ کو دی نویدہ نے توتوں کو کھلا کر باپس مارکی میں آگئی منصور اسے باپس آتا دے کر وہاں سے چلا گیا کیونکہ وہ اب اس کے لیے امتحان بن دی تھی اس کانسی لڑکی نے ایک پتھر کو پگلا دیا تھا بھرپور دعوت کے بعد فوٹو شوٹ اور مبارک پات کے سلسلے کا آغاز ہوا سب نے خوب تصویریں بنوائی تھی مہمانوں کے جانے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا داجی سب کا شکریہ ادا کر کے ان کو رخصت کر رہے تھے تو راب خان کے ولیمے کی ایک دعوت شہر میں بھی رکھی گئی تھی جہاں پر شہر کی نامور شخصیات کو مدو کیا گیا تھا پختون بلہ کی دعوت کے بعد گھر کے تمام مرچ شہر چرے گئے تھے خواتین نے گھر میں کچھ کام بغیرہ دیکھے شادی میائے رشتہ داروں کو تہائف دیئے اور پھر شادی پر آئے مہمانوں نے اپنا رخ سے سفر واپسی کے لیے پاننا شروع کر دیا دو ہفتے دور دراز سے آنے والے گلوکاروں نے موسیقی کی دھن پر خوب ناج گانا کیا مسلسل تین چار دن شادی کی تقریبات جاری رہنے کے بعد رات سب کچھ اختتام پذیر ہو چکا تھا اب سب لوگ اپنی تھکن اتار کر پختون والا میں بختیار خان کے پوشن میں شادی ڈسکس کر رہے تھے رختے سفر باندے لوگ ابھی منزل کے جانب نکلے نہیں تھے لیکن تیار تھے خان کچھ دن اور رک جاتے ابھی تو سیسے گپ بھی نہیں لگئی شہر ابزل خان نے اپنے چھوٹے بھائی کو شہر جانے کی بات کرتے سنا تو دکھی ہوگے اتنے سالوں بعد ملاقات ہوئی وہ بھی شادی کے حلے گلی میں ہی دن گزر گئے لالا ضرور رک جاتا میرا آفیس سے وہاں رکنا مشکل ہے آپ سب لوگ چکر لگانا نہ میر ابزل نے بھائی کو دکھی دے کر اپنا مسئلہ بتایا بچوں کو چھوڑ جاؤ پھر یہاں رہیں کچھ دن ہمارے ساتھ بھی شہر ابزل نے اب ایک اور فرمائش کی لالا بچے اگر رہنا چاہتے ہیں مجھے کوئی اطراز نہیں ہے میر ابزل نے مسکرا کر بھائی کا مان رکھا نویدہ بچے تمہارے کاکا کہہ رہے ہیں تم لوگ کچھ دن اور یہاں رک جاؤ میر ابزل نے دور بیٹھی نویدہ سے پوچھا اببو مجھے جانا ہے آپ کے ساتھ نویدہ نے دور سے ہی دو ٹوک جواب دیا جس پر شہر ابزل کچھ شنمینتا ہوئے میر ابزل داجی کو اندر آتا دیکھ کر کھڑے ہوئے باقی سب بھی اتنا میں کھڑے ہوگے شہر ابزل نے داجی کو جگہ دی کیا بات ہے کون جانا چاہتا ہے یہاں سے داجی نے حال میں رکھے بڑے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا میں خان سے کہہ رہا تھا کچھ دن اور رک جائے شادی میں دنوں کا پتہ ہی نہیں چلا اس کا مسئلہ ہے تو کہہ رہا ہوں بچوں کو چھوڑ جائے شہر ابزل نے اپنی بات بدھو رہای ہاں صحیح کہتے ہیں لالا یہ تم بچوں کو چھوڑ جاؤ ان کا مسئلہ نہیں ہے تو داجی بختیار خان اور منصور کو اندر داخل ہوتا دے کر ہاتھ میں انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لالا اگر بچے رکھتے ہیں تو میر افزل نے بھی اپنی بات دورا دی نویدہ بچے داجی نے پکارا نویدہ نور پریشے کرن کے ساتھ باتوں میں مگن تھی وہ ناشتہ کر کے وہیں بیٹھ کی تھی نویدہ میر افزل نے ذرا زور سے پکارا نویدہ کو کونی ماری منصور کے چہرے پر مسکراہت ابری کتنا بھولتی ہے یہ دل میں ایک سوچ ابری جس کی چمک چہرے پر بھی تھی جی ابو نویدہ ایک دم سے اٹھی اور باپ کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی بچے لالا نے آپ کو پکارا ہے خان نے داجی کی طرف اشارہ کیا ابو میں نے نہیں سنا وہ نظریں چکائے آہستہ سے بولی کوئی بات نہیں بچے اب یہ بتاؤ آپ یہاں کیوں نہیں رہنا چاہتی داجی نے اندر آتے ہوئے اس کے الفاظ سن لیے تھی اس لیے اب انہوں نے یہ ایک سوال اس کے آگے رکھا منصور کے ماتے پر پل پڑے نویدہ نے باری باری سب کے چہرے دیکھے داجی مجھے ایڈمیشن لینا ہے آگے اور میرے توتے بھی وہاں کسی کے پاس ہیں اس نے مجھے جانا ہے نویدہ نے ایک نظر منصور پر ڈال کر کہا نویدہ بچے ایک تو ہفتوں کی تو بات ہے زیادہ نہیں بہاں میں دیکھ لوں گا میر افزل نے آرام سے کہا لیکن انہوں نے آنکھیں اشارہ کر رہی تھی کہ اب اور نہیں بولنا کیونکہ وہ جانتے تھے نویدہ چھپنے کرے گی ٹھیک ہے ابو میں اور نور رکھ جاتے ہیں نویدہ نے اپنا اور بہن کے رکھنے کا کہہ کر باپ کے پاس آ کر بیٹھ گی اس بات کو وہاں بیٹے سب نے نوٹ کیا کیونکہ پختون والا میں جتنی بھی آزادی اور بیٹیاں کبھی بھی باپ کے مقابل آ کر نہیں بیٹھی تھی نویدہ نے جب سب کو اپنی جانی متوجہ دیکھا تو نور کو نا جانے کا بتانے کہہ کر وہاں سے چڑی گی نویدہ جیسے ہی داجی کے پوشن میں داخل ہوئی جہاں وہ قیام پذیر تھی پریشے اس کا انتظار کر رہی تھی کہا تھی تم کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی پریشے اٹھ کر اس کے پاس آئی کیوں خیریت نویدہ نے بینیاز انداز میں پوچھا تم جا رہی ہو پریشے اداس ہوئی نہیں نویدہ نے سوپے پر گرتے بھی مختصر جواب دیا تم رک رہی ہو پریشے نے اسے قریب آ کر جھنجوڑا نویدہ چھینپی وہ حیران کی سے پریشے کو دیکھ رہی تھی بولو بھی نہیں جا رہی نا تم پریشے نویدہ کے ساتھ آ کر بیٹھی آج تو وہ پھولیں نہیں سماری تھی کیونکہ نویدہ سے اس کی بہت اچھی دوستی ہو چکی تھی اب وہ نہیں چاہتی تھی نویدہ یہاں سے جائے وہ اکثر اسے کہتی تھی کتنا اچھا ہو اگر تم ہمیشہ کیلئے یہاں آجو اس بات پر نویدہ صرف مسکرہ دیتی تھی ہاں بابا نہیں جاری نہ میں اور نہ ہی نور نویدہ نے اس کے گانوں کو چھو کر کہا چلو اٹھو پھر چنے پریشے نے نویدہ کو پازو سے پکڑ کر کھینچا کہاں پر نویدہ نے حیران ہو کر پوچھا پریشے نے نویدہ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کھینچا پریشے نے نویدہ کے ساتھ پوچھ میں جاتے ہوئے اسے پوچھا آتی ہے لیکن زیادہ اچھی ڈرائیور نہیں ہوں میں نویدہ نے ہستے بے بالوں کو جھوڑے میں قید کیا اوہ نویدہ کے قدم رکے کیا ہوا ہے پریشے اس کے تاثرات دیکھ کر ڈر گئی یار وہ نور کو بتائیں نہیں کہ ہم نہیں جارے وہ اپنی پیکنگ نہ کرے اس کی بات سن کر پریشے نے گیرہ سانس ہارچ کیا ڈرہا دیا تھا تم نے میں نور کو بتا کر آتی ہوں اور ادھے کو بھی بتا دوں کہ ہم گیراج میں ہیں پریشے کہہ کر چلی گئی نویدہ پریشے نے جاتے ہوئے پکارا کیس وہاں دیکھو کسی گاڑی کی ہیں یا اندر سے لانی پڑیں گی پریشے نے پوچھ کے راستے میں بنے ایک سٹینٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کا اور چلی گئی نویدہ نے سٹینٹ پر دیکھا تین گاڑیوں کی چابیاں رکھی تھی نویدہ نے ہاگ پڑھا کر ایک چھوٹی سی چین والی چابی اٹھا لی مہا موجود سب گاڑیوں میں لگا کر دیکھی آخر کار ایک کار کا دروازہ کھل گیا نویدہ اس کے اندر بیٹھ گی گاڑی سٹارٹ کر کے پوچھ میں ہی اس نے ایک چکر لگایا وہ گاڑی چلانا جانتی تھی لیکن اس نے کبھی ڈرائیونگ نہیں کی تھی اپنی مصروف یاد کی بنا پر آج وہ کھل کر گاڑی چلا رہی تھی سامنے سے بہادر حان نے اسے اشارہ کر کے رکھنے کو کہا نویدہ کچھ سمجھ نہیں سکی تھی اس نے دوبارہ اشارہ کیا اب کی بار نویدہ نے گاڑی روکر شیشہ نیچے کر کے سر باہر نکال کر پوچھا بہادر حان نے گاڑی رکھتے دیکھ کر سکھ کا سانس دیا اور چلتا وہ نویدہ کے قریب آیا نویدہ نے سر پر دوبٹہ ٹھیک کرنا چاہا اس کا پاؤں بریک سے ہٹ گیا اور گاڑی بے کابو ہو کر دیوار میں جا لگی نویدہ نے اپنی آنکھیں بند کرنی پریشے اندر سے باہر آتے ہوئے یہ سب منظر دیکھ چکی تھی وہ تو جہاں تھی وہیں بیٹھ کی کیونکہ وہ دیکھ چکی تھی گاڑی کو اور اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا بہادر حان بھاگ کر اندر چلا گیا اسے بھی اپنی جان عزیز تھی خان وہ وہ بہادر حان پھولے سانس کے ساتھ اندر داخل ہوا جہاں تمام مرد حضرات بیٹھے تھے اب ان کے ساتھ لڑکے بھی بیٹھے تھے کیا بات ہے بہادر خان داجی تو سب کو کوئی قصہ سنانے میں مصروف تھے بہادر خان کی ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہوئے باقی سب بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے لالا کی گاڑی بہادر خان کہتا ہوا رکا کیا ہوئے گاڑی کو منصور نے غصے سے پوچھا کیونکہ بہادر خان نے داجی کی بات کاٹ کر آ کر یہ سب کیا تھا مار دی ہے دیوار میں اس نے بتا کر سر چھکا لیا کس نے ماری ہے میری گاڑی میں کون بیٹھا ہے منصور تیز قطموں سے چلتا وہ اس کے قریب آ کر گھر آیا لالا میں دیکھتا ہوں آپ غصہ نہ کریں یقیناً وہ آپ کی گاڑی نہیں ہوگی اس میں کوئی کیسے بیٹھا ہوگا ہم سب تو یہاں ہیں ہمات نے منصور کے پاس آ کر منصور کا اس وقت خاندان کے سب بڑے وہاں موجود تھے کوئی بدمسکی نہیں چاہیے تھی کسی کو بھی نواب ہان اسفند یار اور صلاح الدین پہلے ہی باہی نکل گئے تھے منصور نے ہمات کو غصے سے دیکھتے ہوئے باہی نکل گیا ہال میں موجود باقی سب پریشان ہوگی تاجی نے سب کو تسلی دی کہ بچے دیکھنے گے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن دل ان کا منصور کی وجہ سے پریشان تھا منصور تیز قدموں سے چلتا وہاں باہر آیا پوٹ میں سب میل چھمٹکا چمگٹا لگا ہوا تھا سب ہی کہکے لگا کر حضرت پریشے جہاں تھی وہیں بیٹھی تھی کیا ہو رہے یہاں منصور نے آ کر غصے سے بھرے لہجے میں کہا سب نے مرکر دیکھا نویدہ نے ایک گہری سانس خارج کی منصور یار ہم اندر چل کر بات کرتے ہیں کچھ نہیں ہوا نواب نے اس کے گندے پر ہاتھ رکھ کر اندر چلنے کو کہا یہ دیکھ رہے ہو منصور نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا نظر آ رہے نا تمہیں یہ میری گاڑی ہے جو دیوار سے آر پار ہو چکی ہے تم کہہ رہے ہو کچھ نہیں ہوا منصور اپنی گاڑی کو دیکھ کر برداشت کھو چکا تھا یہ وہی گاڑی تھی جس میں آج تک تاجی اور شاگل کے علاوہ کسی کے بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوئی آج وہی گاڑی دیوار میں لگی ہوئی تھی نبیدہ کی موٹی آنکھیں مزید پھیل کی آج پھر اس نے شہد کی مکھیوں کے چھتے میں ہار ڈال دیا تھا منصور کام ڈاؤن گیار نواب خان نے ایک بار پھر اسے نارمل رہنے کو کہا وہ نہیں چاہتا تھا منصور کے اسے کا نشانہ وہ معصوم لڑکی بنے کام ڈاؤن منصور نے کہہ پرسانے والے لہجے میں اس کی طرف دیکھا یہ کس کا کام ہے اس نے شولہ برساتی نگاہوں سے سب کی طرف دیکھا کوئی بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا لیکن شہد سے آئی اس معصوم مہمان کو بھی اس کے آگے نہیں کر سکتے تھے لالا مجھ سے ہوا ہے سلاہ الدین نے آنکھیں بند کر کے کہہ دیا سب نے مڑ کے اسے دیکھا نویدہ تو رو دینے کو تھی لیکن ساکیت ہوگی واہ محبت تو دیکھو منصور نے دنس کیا کوئی بھی سمجھ نہیں سکا سب نے منصور کو دیکھا گاڑی تم نے ماری ہے خون ان کا نکل رہا ہے منصور نویدہ کے ماتے پر ہلکی سی لگی چوٹ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے کہتے ہوئے لمبے لمبے ڈک پھڑتا ہوا چلا گیا تھا سب کی نظروں نے دور تک اس کا تاقب کیا تھا منصور اتنی آسانی سے کیسے چلا گیا چلو اب مسکرا دو سلاہ الدین نے نویدہ سے کہا منصور کو جاتا دے کر پریشے بھی آ چکی تھی چلو اب سب اندر اور اندر کسی کو کچھ پتا نہیں چلنا چاہیے سمجھ گئے ہم آپ نے سب کو سمجھا کر اندر جانے کا کہا نویدہ ابو جا رہے آ جاؤ نور نے آ کر کہا تو سب ان کو رخصت کرنے چلے گے کچھ ہی دیر بعد سب مہمان جا چکے تھے پیچھے رہ جانے والوں میں پنڈی سے نویدہ نور رجب اور سواد سے اسپند یار تھے پختون والا میں آج صبح کچھ دیر سے ہوئی تھی نوجوان پارٹی کی بھاکی تو سب صبح ہی صبح اٹھ کر اپنے کاموں میں لگے تھے داجی حجرے میں تھے شادی کی مبارک پات کے لیے لوگوں کا تانتہ بندہ ہوا تھا بختیار پھان اور شیر افضل آج کئی دنوں بعد زمینوں کا چکر لگانے کے تھے منصور کی صبح بھی جلدی ہو گی تھی لیکن وہ گھر پر موجود نہیں تھا خواتین اپنے کاموں میں مصروف تھی سب ایک ایک کر کے اب اٹھ کر آ رہے تھے ناشتے کے لیے آج موسم کافی خوشکوار تھا راب میں ہلکی سی بھوار پڑی تھی جس سے پختون والا کے درختوں کو نئی تاز کی آگی تھی تراب ہاں ناشتہ کر کے باہر لون میں آن پیٹھا تھا جبکہ کیرن پلوشہ گل کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی آپ کی چائے کیرن نے چائے کا کپ تراب کی آگے کیا وہ موبائل میں مصروف تھا اچانک سے آنے والی آواز پر اس نے مر کر دیکھا مسکراتے ہوئے کیرن سے ہاتھ سے کپ تھام دیا آپ کو کیسے پتا مجھے چائے کی طلب ہو رہی تھی اس نے کپ کو لبوں سے لگاتے ہوئے سوال کیا مجھے نہیں پتا ہوگا تو اور کس کو پتا ہوگا کیرن نے بھی مسکراتے ہوگا وہ اس کے معصومانہ جواب پر مسکراتیا موسم کافی اچھا ہو گیا ہے کیرن نے ایک درختوں پر ایک نظر ڈالی کس کا پوچھ لی ہے میرے دل کا یا آپ باہر کا اس نے نہایت سنجیدہ انداز میں کہا تھا کیرن شرما کر رہ گی میں نے سنا تھا پتھان رومنٹک نہیں ہوتے کیرن نے اپنی کلائی میں موجود کنگن کھومائے تو راب نے بغور اسے دیکھا ایسا کس نے کہہ دی آپ کو ہاتھ سے چائے کا کم میز پر رکھا بس میں نے سنا ہے نا ایسا کیرن ہنوز اپنے کنگل سے کھیل رہی تھی ایسا نہیں ہوتا بیگم تو راب نے بہت پیار سے کہا جس پر کیرن نے اسے نظریں اٹھا کر دیکھا اچھا شاید ہوتا ہو ہر ایک کی اپنی نیچر ہوتی ہے نا لیکن ہم پتھان ہونے کے ساتھ پنڈی بوائز بھی ہیں اور پنڈی بوائز اپنے عشق میں کو تاہی نہیں پرتے تو راب نے اسے آنکھ مار کر کہا کیرن بھی ہنستی اس نے کیرن کو پہلی بتا دیا تھا کہ وہ سب اسلامہ بات میں پڑھتے رہے ہیں اور آول پنڈی میں رہتے تھے وہ دونوں مسکرہ رہے تھے جب گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی منصور گاڑی سے باہی نکنا ان دونوں کو وہاں دے کر وہ بھی وہاں آ گیا تھا کیرن اسے دے کر کھڑی ہوئی اور سنام کیا بیٹھیں پلیز بھابی منصور اسے کھڑا ہوتے دیکھ کر کہا میں بس اندر جا رہی تھی کیرن نے اپنے دوبٹے کو درست کرتے ہوئے سر چھکا لیا اندر جا کے کیا کریں گی یہاں پر ہی بیٹھیں آپ منصور خود بھی کرسی آکے کر کے بیٹھ گیا کیرن بھی اس کے سامنے بیٹھی ہوگی گاڑی ٹھیک تو راب نے گاڑی کی طرف دیکھ کر کہا جس پر منصور نے صرف سر کو جمبشتی کیونکہ وہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا اس موضوع پر پلیز میرے ساتھ فارمل نہ ہوا کریں میں آپ کا بھائی ہوں آپ اس گھر میں کوئی مستہ نہیں ہوگا انشاءاللہ خدا نہ خواستہ کر کچھ بھی ہوتا ہے آپ کا بھائی یہاں موجود ہے منصور نے تو راب کی طرف دیکھتے ہوئے کیرن سے کہا تو راب نے گہری سانس خارج کی تھا تو وہ منصور سے عمر میں بڑا لیکن منصور منصور تھا حکومت کرنے والا کوئی بڑا ہو یا پھر چھوٹا سب پر حکومت صرف منصور کی تھی میں چلتا ہوں داجی بھلا رہے تھے منصور اٹھا اور کپڑے چھارتا ہوا چلا گیا اتنے اچھے تو ہیں لالا آپ لوگوں نے ویسی جلاد بنا رکھا ہے کیرن نے منصور کو جاتا دیکھ کر کہا تو راب نے صرف سر کو جمبش دی وہ دل میں کہہ رہا تھا پہت نہیں پہت زیادہ اچھے ہیں لگ تمہیں پتا جائے گا اس نے تھنڈی چائے کا کپی اٹھا کر لبوں سے لگا لیا تراب لالا آگے ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں گے نوجوان پارٹی بغتیار خان کے پوشن میں بیٹی سیس پارٹے کی پلاننگ کری تھی پریشے اور نویدہ صوفے پر جبکہ زرغاب حماد اور صلاح الدین زمین پر بیٹھے تھے اسفند یار تو ایک پورے صوفے پر لیٹا ہوا تھا جب تراب اور کرن کو لان سے اندر داتا دیکھ کر حماد نے کہا جس پر سب نے زو سے سیٹیاں بجائیں اب کیا پلاننگ ہو رہی ہے تراب ان کے آوازیں سن کر ان کے پاس آگیا کرن کا پرپنے کچن میں چلی گئی لالا ہم سب نہیں لیکن یہ لڑکیاں باہر گھومنے جانا چاہتی ہیں زرغاب نے لڑکیوں کی طرف اشارہ کر کے ایک آج اس پر پریشے نے اسے کشن مارا میں داجی کے پاس اجازت لینے نہیں جاؤں گا تراب نے ہاتھ کھڑے کر دیئے ترٹراتنٹن زرغاب نے کشن پر ڈھول پچایا جس کی عجیب سی دھنکی آواز بقائدہ مو سے نکالی تراب نے اس کی جانت دیکھا شاگل زندہ بات داجی سے اجازت مل چکی ہے سب نے یک زبان ہو کر کہا تو اب کیا ایشو ہے جاؤ مزے کرو تراب نے موبائل نکال کر بینیازی سے کہا داجی کا ایک عدد بیٹا بھی موجود ہے یہاں سلاہ الدین نے بھی دینی آواز میں کہہ کر گفتگو میں اپنا حصہ ڈالا نئی یار پھر میں کچھ نہیں کر سکتا سوری تراب نے ایک بار پھر سے ہاتھ اٹھا لیے یار داجی کا ایک عدد اور بھی بیٹا یہاں موجود ہے کتنا مسا آتا تم لوگ مجھ سے بھی اتنا ہی ڈرتے ہمات نے ہستے ہوئے کشن گوت میں رکھا جتنا روب تمہارا بھائی دس انسانوں پر ایک منٹ پہ جھاڑ دیتا ہے نا بڑی تو اتنے بندے ایک سال میں بھی نہیں ڈرا سکتا اس لئے بندے کا پتر بن جا اسپن یار نے کہہ کر اس کے سر میں ایک چپت رسید کی سب کا کہہ کا بلند ہوا اوکے یار اگر نہیں کچھ کر سکتے تو رہنے دو سارے معاملے میں نویدہ پہلی بار بولی تھی وہ نہیں جانتی تھی اس کے دل میں کل والے واقعے کا غصہ یا ڈر سب نے نویدہ کو دیکھا سب بھی سمجھ کے وہ کل والے واقعے سے ابھی تک باہر نہیں نکل سکی اوکے اوکے منصور سے بات کر لیتے ہیں تو راب کے کہنے پر سب نے اسے مڑ کر دیکھا تو راب اٹھ کر چلا گیا انتظار کرو ابھی تھوڑا وہ واپس سوفے پر بیٹھ کے شیشے سے باہر دیکھنے لگا اس کی نظروں کا رخ دے کر پاکی سب بھی باہر کا منظر دیکھنے لگے باہر کا منظر دیکھنے لگے باہر نون میں منصور اور نواب خان بیٹھے باتیں کر رہے تھی کرن ان کے قریب جا رہی تھی منصور کی کرن پر نظر پڑتے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہوا مجبورن نواب خان کو بھی کھڑا ہونا پڑا بھابی کوئی کام تھا آپ کو منصور اسے یوں اچانک اپنے پاس کھڑا دے کر ہیران ہوا لالا وہ میں اور خان ہم کرن کہتے کہتے روکے اس کا حلق خوشک ہو چکا تھا وہ مسلسل اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو چٹک رہی تھی منصور نے اسے اتنا پریشان دیکھ کر نواب کو دیکھا آپ کو سپاشی بنا کر بھیجائے نہ سب نے منصور کے کہنے پر کرن نے اگدم اس کی طرف دیکھا وہ مسکرارا تھا لالا مسکرارے ہیں پریشے نے زور سے کہا ہماری آنکھیں ہیں ہمیں نظر آ رہے زرغاف نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بھابی بھابی ساری ہیں ہماد نے ان دونوں کو ایک دوسرے کو گھورتے ہوئے دیکھا تو زور سے کہا سب سیدھے ہو کر بیٹھ کی کرن اندر ہال میں آئی تو سب کی منتظر نظریں اس کی جانی مرکوز تھی کرن خاموشی سے آ کر بیٹھ کی تو راب نے اسے سوال یا نظروں سے دیکھتے ہوئے سر ہلا کر پوچھا خان وہ لالا کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہوگی کہ 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 سب یک زبان ہو کر پوچھنے لگے کہ اجازت ہے جا سکتے ہو کرن نظر سے کہا نوجوان پارٹی یہ تو خوشی کی انتہا نہیں تھی وہ سب ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے پریشے اور نویدہ تو کرن کے اوپر ہی گر گئیں مزے کی ایک بات تو سنی ہی نہیں آپ لوگوں نے کرن کے کہنے پر سب ایک بات پھر سے اس کی طرف متوجہ ہوئے ایسے کہا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں اس کے الفاظ ہتوڑوں کی طرح سب کی سماتوں سے ٹکرائے سب اسے سوالیاں نظروں سے دیکھ رہے تھے لالا نے کہا وہ اپنی بہن کی بات نہیں ٹال سکتے اس لیے وہ بھی چلیں گے ساتھ اس نے پوجوش انداز میں بتایا سب کی ہنسی روک کی خوشیاں مانت پڑ کی سب کرن کو گھورنے لگے اوکے اوکے جانے تو ساتھ نہیں کچھ کہتا میں اور کرن بھی ساتھ چلیں گے سب سنبھالیں گے اسے سب تیار ہو جو صرف آدھا گھینٹ ہے تم سب کے پاس تو راب خان کہہ کر گھڑی کی طرف دیکھتا ہوا چلا گیا کرن بھی اس کے پیچھے اٹھ کی باقی سب مردہ قدموں سے اٹھ کے تیار ہونے کے لیے خوشکوار موسم میں پختونولا کی نوجوان پارٹی نے ضرورت کی چاندرشیاں اور کھانا جو ریدہ نے جلدی سے بنایا تھا رکھ کر گاڑیوں میں سوار ہوئے تو راب، گرن، زرغاب، اسپندیار اور نواب خان ایک گاڑی میں جبکہ منصور، حماد گاڑی میں آگے اور پریشے نویتہ اور رجب ایک گاڑی میں تھے راستے میں جاتے بھی یہ تیہ ہوا کہ رانی گھاڑ جانا ہے منصور کو بھی کال کر کے تو راب نے بتا دیا تھا کہ وہاں پر پہنچ جائے یہ اب ہم جس روڈ پر جا رہے ہیں بیسکلی یہ مردان روڈ ہے لیکن اب جب ہم آگے سے مڑ کر نیچے کو جائیں گے وہ شیپ کلی روڈ ہوگی جو ایک گاؤں سے ہوتی ہوئی رانی گھاڑ تک جائے گی اس گاؤں کو نوگرام کہتے ہیں حماد نے نویتہ اور پریشے کو اس کے بارے میں بتایا وہ دونوں پر دلچسپی سے سن رہی تھی ساتھ ساتھ راستے میں نظر آنے والی مختلف چیزوں کے بارے میں بھی سوالات کر رہی تھی جو حماد ان کو بتا رہا تھا یہ ہے وہ گاؤں اس کے پیچھے پہاڑی پر رانی گھاڑ ہے منصور نے گاؤں پہنچ کر باہر کی طرف اشارہ کر کے چوٹی دکھانا چاہی ان دونوں کو کچھ خاص نظر تو نہیں آیا لیکن پھر بھی انہوں نے سر علا دیا منصور کے اس خوشکوار روپ کو دے کر کوئی بھی اس کی بات سے دوسری بات نہیں کر رہا تھا اس کی بہن اور بھائی کو اس کی یہ تبدیلی بہت اچھی لگ رہی تھی کچھ ہی دیر میں سبرانی گھاڑ کے گیٹ پر موجود تھے منصور لوگ پہنچ چکے تھے جبکہ توراپ کی گاڑی ابھی تک نہیں آئی تھی پریشے اور نویدہ گاڑی میں ہی نکاب کر کے بیٹھی تھی ہماد اور منصور گاڑی سے باہر کھڑے تھے منصور کو اس کے جاننے والا کوئی مل گیا تھا وہ تو اس سے باتوں میں مصروف ہو گیا تقریباً آدھے گھنٹے بعد توراپ کی گاڑی بھی وہاں ان پہنچی سب گاڑیوں سے اترے سب ایک جگہ کٹھے ہوئے اور اندر جانے کی رالی پہاڑی پر چڑھنے کے لیے پتھنوں کی سیڑھیاں بنائی ہوئی تھی لڑکے تو جلدی جلدی سیڑھیاں پھلانگ رہتے جبکہ لڑکیاں آہستہ آہستہ گرتے پڑتے چڑھ رہی تھی دونوں لڑکیوں کے ساتھ گرن اور توراپ بھی تھے جبکہ منصور سب سے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہا تھا کھنڈرات میں داخلے کے ساتھ ایک بڑا بوٹ لگا ہوا تھا جس پر رانی وہ اپنے تصویر بنانے اور زرغاب بقائدہ ویلوگ بنا رہا تھا نویدہ دو یوں نو رانی گھاٹ کے کھنڈرات زیلہ سوابی کے سب سے پرانے کھنڈرات ہیں صلاح الدین نے نویدہ کے ساتھ آ کر کھڑے ہوتے ہوئے اسے بتایا نویدہ نے نفی میں سر علایا تو اب میں بتا رہا ہوں نا اب تو پتا چل گیا نا اس نے نویدہ کی طرف بقائدہ مڑ کر دیکھا جس پر نویدہ نے اسپاپ نے سر علا دیا یہ کھنڈرات کسی دور میں دنیا کی جدید ترین یونیورسٹی تھی اور آج یہ گندھارا تیزیب میں دنیا کے سب سے بڑے کھنڈرات ہیں اس نے نویدہ اور پریشے کے ساتھ چلتے ہوئے انہیں ایک ایک چیز کے بارے میں بتانا شروع کیا اس کو رانی گھاٹ کیوں کہتے ہیں محل تو نہیں تھا یہ پھر رانی کا اس سے کیا تعلق نویدہ وہاں کے مرکزی سٹوپا کو بہت دیکھ رہی تھی یہ یونیورسٹی کے ساتھ بودھمت کی قدیم عبادت کا بھی تھی یہ جو سٹوپے دیکھ رہی ہونا یہ ان کی عبادت کرتے تھے اس نے مزید چھوٹے چھوٹے سٹوپوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کا میں نے پڑا تھا اس کے بارے میں ماہرین کی رائے کے مطابق اس ختمی تین شہزادے رہتے تھے جن میں سے بگرام نے پشاور شہر سیتا رام نے ٹوپی شہر اور نوگرام نے رانی گھاٹ کی بنیاد رکھی تھی نوگرام گاؤ اسی کے نام سے ہے جہاں سے ابھی گزر کے آئے ہوگے آپ لوگ سلاہ الدین نے ان دونوں کی دلچسپی دے کر انہیں مزید چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آگا کیا یونیورسٹی اور عبادت کا کہ خاتمے کے بعد یہاں نوگرام کے راجہ اور رانی جن کے پاس بہی کا تخت تھا انہوں نے یہاں حکومت کی تھی اس کا رکپا مشہور تخت بہی کے کھنڈرات سے بھی دوگنا پڑتا ہے اور رانی کا یہاں سے زیادہ لگاؤ تھا وہ باہی جو ایک بڑا اونچا پتھر دیکھا ہے نا اس پر رانی بیٹھ کر لوگوں کے مسائل سے آگاہی حاصل کر دی تھی اور عبوسی کی نام پر رانی گھاٹ مشہور ہے یعنی رانی کے رہنے کی جگہ یہ رانی تاریخ میں بہت رہم دیل مددکار اور قدرت سے محبت کرنے والی تھی اب وہ عبادت کا سے نکل کر باہی رہاتے میں کھڑے پڑے پتھر تک آ رہے تھے منصور باہی رہی بیٹھا تھا اس کی نظر ان تینوں پر پڑی اس کے چیرے پر کئی رانگ آئے اور گزر گئے وہ ایک چھٹکے سے اٹھا اور باہی نکل گیا تو راب کرن کو بھی بچوں کی طرح ایک ایک چیز کا بتا رہا تھا لیکن ساتھ میں نظر منصور پر بھی تھی ان تین کو باہی جاتا دیکھ کر وہ بھی باہی رہا گیا تھا باہی راتے ہی اسے وہ تینوں باپی ساتھے نظر آئے وہ کچھ بولے بغیر ہی کرن کے پاس چلا گیا صلاح الدین ان دونوں کو یونیورسٹی ایریا دکھا رہا تھا جو چھوٹے سٹوپوں کے ساتھ لا تعداد کمرے بنے تھے ان پر چھت نہیں ہے یہ بڑے استادوں کے کمرے ہیں ان کے ساتھ کئی طالب علموں کے کمرے ہیں وہ دونوں کمرے اندر چلی گئیں تم لوگوں نے اگر جائزہ لے لیا ہو تو ہم دوسرے حصے میں چلیں صلاح الدین نے اندر جھانک کر وہ دونوں جلدی سے باہر نکل آئیں دوسرا حصہ بھی جلدی سے دیکھ لیتے ہیں پھر نکلنا بھی ہے ہم ہی وہ فون کان سے لگائے آگے چلنے لگا اور وہ دونوں اس کے پیچھے پیچھے دوسرے حصے میں چلی گئیں اس حصے میں سنگھ تراشی کے طالبین اپنے کام کرتے تھے سنگھ تراشی کے لیے پتھر تخت بہی سے انٹوں پر لات کر لائے جاتے تھے ان پتھروں سے گوتب بودھ کی مورتیاں بنائی جاتی اور پھر وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں بھیج دی جاتی تھی دوسرے حصے میں داخل ہوتے ہی وہ چلتے چلتے بتا رہا تھا یہ ساتھ میں زیر زمین ایک کمرہ ہے جو شاید قیمتی چیزیں یا دولت رکھنے کے لیے ہوا ہوگا وہ ہاتھ کے اشاروں سے بتا رہا تھا اس کمرے کے ساتھ چوکی دار کا کمرہ ہے اور یہ بڑے آہاتے میں ایک پتھر سے سات آسمانوں اور سات زمینوں کے خیال کو تراشا گیا ہے اس نے ہاتھوں کو جھاڑا اور گہرا سانس خارج کیا ہو گیا؟ تم لوگوں کا رانی گھاٹ کا سفر سلاہ الدین نے مسکرا کر سینیاں نیچے اترتے ہوئے پوچھا پریشے اور نویدہ نے پوچھوش انداز میں سریلایا سلاہ الدین مسکرا دیا دور وہاں کوئی ان تینوں کو خوش دیکھ کر اپنا ہاتھ گاڑی پر مار چکا تھا لڑکے سب گاڑی کے پاس چٹائی بچھا کر کھانے پینے کا انتظام کیے بیٹھے تھے کیرن اور تراب بھی پہنچ چکے تھے اور اب وہ تینوں بھی آ کر بیٹھ گئے لیکن منصور گاڑی میں بیٹھ گیا باقی سب نے بیٹھ کر مزے سے کھانا کھایا لیکن منصور سب کے کہنے پر بھی گاڑی سے نہیں نکلا نہ ہی کچھ کھایا کھانا کھا کر سب دوبارہ گاڑیوں میں بیٹھ کے لڑکوں نے کہا تھا کہ اگر جانا ہے تو کسی اچھی جگہ جائیں اب انہوں نے ایسی روکی سوکی جگہ بنی جانا اس لیے کنڈل ڈیم کا پلان بنا تھا اور سب نے حامی بھر لی تھی کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ کنڈل ڈیم پر موجود تھے منصور کا موٹ دیکھ کر ہمات نے ان کو راستے میں کچھ نہیں بتایا تھا نہ ہی انہوں نے پوچھا تھا رانی خارٹ سے کنڈل ڈیم کا سفر خاموشی میں کٹ رہا تھا دوسری گاڑی میں توراب نے کرن کو بہت کچھ بتاتے ہوئے لایا تھا سب لوگ پہنچ کر گاڑیوں سے اتر رہے تھے دن کے تقریباً دو کا وقت تھا اس لیے رش نہ ہونے کے برابر تھا غصہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اس کے ساتھ تم نہیں چلوگے کوئی اور چلے گا ہی نہ نواب نے منصور کے کندے پر ہاتھ رکھ کرکا اور آگے بڑھ گیا منصور نے اپنے جبروں کو جوڑ کر ڈھیروں غصہ اندر کیا اور چلنے لگا صلاح الدین پون پر بات کر رہا تھا باقی سب اپنے مزے کر رہے تھے نویدہ اور پریشے ایک جگہ کھڑی پانی کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی دن کی سنہری دھوپ نویدہ کے چہرے پر پڑھتے ہوئے اس کو جاسب نظر بنا رہی تھی منصور نے دور سے اسے دیکھا ہر گزرتے پل کے ساتھ وہ اسے اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس کر رہا تھا وہ موبائل جیب میں رکھ کر ان کے قریب آن کھڑا ہوا اس ڈیم کی انفرمیشن ہے پریشے منصور کی آواز اچانک اپنے اکب سے آنے پر پریشے ڈر گی نہیں لالا بس اتنا پتہ یہ ریسنٹلی کمپلیٹ ہوا ہے پریشے نے آہستہ سے کہا اپنے شہر کے بارے میں تو پتہ ہونا چاہیے تمہیں وہ مزید آکے ہو کر کھڑا ہوا یہ جو کنڈل ڈیم ہے نا یہ سوابی کی ڈسٹرکٹ میں آتا تو ضرور ہے لیکن یہ بنور کے روڈ پر واقع ہے منصور نے سنگلاسیز اتار کر ہاتھ میں رکھتے ہوئے بتایا کنڈل ڈیم انڈس اور قابل دو دریاؤں کے ملنے سے بنا ہے اور جی جگہ پر یہ دونوں دریاؤں ملتے ہیں وہاں ایک سائٹ پر سپید پانیاں اور دوسری طرف مٹی کے رنگ کا پانیاں اس جگہ کو اٹک کہتے ہیں اس نے دور ایک طرف اشارہ کرتے بتایا سمجھائی اس نے ابرو اچھکا کر پوچھا اتنا بہت ہے تم لوگوں کے لیے میں حماد کو بھیج رہا ہوں کشتی میں بیٹھ جانا اس کے ساتھ منصور کہہ کر سنگلاسیز لگاتا ہوا واپس چلا گیا نواب ہان نے اسے راستے میں ہی پکڑ کر اس کے ساتھ چلنے لگا انسانوں والی حرکتیں کرتے ہوئے کتنے اچھے لگتے ہو تم نواب کے کہنے پر منصور نے اسے گھور کر دیکھا جس پر وہ ہنس دیا جاتے ہوئے نواب نے حماد سے کہہ دیا تھا منصور کے کہنے پر کہ وہ ان کو کشتی میں بھی بٹھا دے کیرن اور توراب کشتی کی سیر کر کے ایک طرف خامو جگہ پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے نویدہ اور پریشے کو دیکھ کر ان کو بھی اپنے پاس بلا لیا کیرن اور توراب کو کسی نے بھی ڈسٹرپ نہیں کیا تھا اب انہوں نے خود ہی ان کو پاس بلا کر بٹھایا کرکٹ کھیلیں نویدہ نے سامنے پڑی بال دیکھ کر کہا پریشے نے سافنگ کار کر دیا کیرن نے توراب کو دیکھا توراب نے اشارے سے پوچھا کیا وہ کھیلنا چاہتی ہے کیرن کے اسپات میں سر ہی لانے پر توراب اٹھا فون کر کے باقی سب کو بھی بلا لیا نواب کو صرف میسیج کیا کیونکہ وہ منصور کے ساتھ تھا سورج اپنی آبوت آپ سے چڑھا ہوا تھا اور وہ سب اسی سورج کے سائے میں ایک سنسان آبشار کے پاس ماہر کھیلاریوں کی طرح کرکٹ کھیل رہے تھے کچھ دنوں تک سب نہیں واپس لوٹ جانا تھا اس لئے آج کا دن بھر پور طریقے سے سب کزنز انجوائے کر رہے تھے لیکن منصور خان کی نگرانی میں ہی وہ دور گاڑی میں بیٹا سب دیکھ رہا تھا وہ دور تھا اس لئے سب کو لگا وہ نہیں نہیں دیکھ رہا اور نہ ہی سن رہا ہے اس لئے سب کو ازادی ملی ہوئی تھی سب نے اپنی ہی موجھے بنائی ہوئی تھی ایک بار بلہ جس کے ہاتھ مار گیا بس پھر تین چار اوبرز کے بعد ہی تھک کر وہ واپس کر رہا تھا لڑکیوں کی تو ویسے ہی باری نہیں آ رہی تھی لیکن جس کا ڈر تھا وہ ہو گیا تھا منصور ان کے سر پر آن کھڑا ہوا تھا سب کو سام پی سن گیا چلو اب بس کرو سب منصور نے ایک ہی آواز دی ہمار جو چھکے لگا رہا تھا بلہ پھین کر سیدھا ہو گیا نویدہ کا ایت گرد سب کو ساکی دے کر پارائی ہوا کیا بس کریں میری باری نہیں آئی ابھی وہ بلہ اٹھا کر سیدھی کھڑی ہوئی لوگ آ رہے ہیں ابھی در شام ہو چکی ہے منصور نے دھیمے لہجے میں کا سب نے ایک نظر تو اسے مڑ کر دیکھا کہ اتنی آہستہ آواز وہ بھی منصور خان یوسف سے کی مجھے یہاں کوئی نہیں جانتا نویدہ بلہ گھسیدتے ہوئے اس کے پاس پہنچی جس کی وجہ سے زمین پر لائن بن گی سب کو تو ایسا لگا انڈیا پاکستان کا بارڈر گراس کر گیا ہے اب تباہی ہوگی جی آپ کو نہیں جانتی لیکن مجھے وہ ارد گرد ایک نظر ڈالتے ہوئے بولا کیونکہ اسے اپنے اتنا قریب پا کر وہ کچھ بھی بول نہیں پا رہا تناہی دیکھ پا رہا تھا تو جان لینے دیجئے اس کے بعد مکمل ہونے سے پہلے ہی نویدہ بول پڑی ہم بھی تو جاننا ہی چاہتے ہیں آپ کو اس نے نظریں اٹھا کر ان گھنی پلکوں سے چھانکتی آنکھوں میں دیکھا تو سنئے میں ایک پاگل زدی انا پرست کسی کی پروان نہ کرنے والی لڑکیوں مجھے کسی کے کچھ بھی بولنے سے اتنا سا اپنی انگوٹی اور شہادت کی انگلی کے درمیان پاستہ کر کے بتانے لگی اتنا سا بھی پرکنی پڑ تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہی تھی اسے تو لگ رہا تھا وہ کوئی غزر سنا رہی اور بس سناتی رہے اور زندگی کی شام یہی ہو جائے نواب ہان کو جو منصور کی حالت سے قدر باقی تھا اس نے قریب آ کر منصور کے کندے پر زور سے ہاتھ رکھا تاکہ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آ جائے اس سے پیلے کہ کسی کو شکو نویدہ واقعی شام ہونے والی ہے نواب کے الفاظ سنتے ہی نویدہ نے اسے گھورا نواب نے ہاتھ اٹھائے اچھا اچھا سنو تو سی ایسا کرتے ہیں سب کو ایک ایک باری ملے گی جس کو بھی ابھی تک نہیں ملی جو آؤٹ ہو گیا وہ ہار جائے گا اور جو نہ ہارا وہ جیت جائے گا اس نے آرام سے کہا نویدہ نے پیچھے مڑ کر سب کو دیکھا وہ سب تو بودھ بنے کھڑے تھے وہ تو اس انتظار میں تھے ابھی نویدہ کو زمین میں گرتا ہوا دیکھیں گے ٹھیک ہے نا نواب نے اور دھیرے لہجے میں نویدہ سے کہا نویدہ نے اسفات میں سر علا کر بلہ اٹھا کر وکٹ کے آگے کھڑی ہوگی کوئی بھی منصور کی حامی کے بغیر بال اٹھانے کی حمد نہیں کر بارا تھا نواب نے آہستہ سے قدم اٹھانا چاہا منصور نے اس کے گندے پر ہاتھ رکھ کر خود آگے بڑھ کر بال اٹھائی اور انٹو سے بنی وکٹ تک آیا اب وہ دونوں ایکشن میں تھے صرف ایک بال نے کسی کی ہار اور کسی کی جیت کی نوید سنانی تھی منصور نے بال نویدہ کے جانب اچھال دی نویدہ جو بھرپور چھکا ماننے کی تیاری میں کھڑی تھی بال کو زور سے شاٹ لگائی بال بمشکل اڑ کر سامنے گئی جہاں منصور کھڑا تھا اس نے آگے بڑھ کر بال کو تھام لیا اور منصور خان جیت چکا تھا نویدہ خان کی ہار کا اعلان ہوا لیکن جب اس نے نویدہ کا اترا ہوا چہرہ دیکھا بال ہاتھ سے پھینک دی دوسری طرف نویدہ نے بھی ہاتھ سے بلہ پھینک کر تیز کتموں سے گاڑی کی جانب بڑھنے لگی لیکن گاڑی تک پہنچنے سے پہلے اسے منصور خان کو عبور کرنا تھا کیونکہ گاڑی کو جانے والے راستے پر وہ کھڑا تھا تیزی سے چلتی ہوئی وہ منصور کے قریب سے گزر کر رکی اور الٹے کتموں ہی باپس ہوئی بلکل اس کے سامنے رکی ایک بات بتانا بھول گئی تھی میں اپنی ہار کو بھی جیت ماننے والی سر پھری لڑکی ہوں اس نے چہرے پر مسکراہت سجائے فخری آنداس میں کہہ کر کندے اچھکائے اور تیز کتموں سے آگے بڑھ گئی ہاں تم جیت گئی ہو سما تیزی سے سمیٹا اور گاڑی کے جانے پڑھ گئی منصور بھی ان کے پیچھے آہستگی سے چلنے لگا شام ڈھل رہی تھی اور ڈوبتا صورت چاندری رات کی آنے کا پتہ دے رہا تھا پختون والا میں خوشگوار دن گزر رہے تھے سب بھی خوب انجوائے کر رہے تھے سب کی زنگی کے یادگار دن ثابت ہوئے تھے لیکن دن گزرتے گزرتے گزری گئے تھی اب سب لوگ ہی واپر جا رہے تھے ہوسٹل والے بھی اور مہمان بھی منصور ایک افتہ پہلے ہی دوسرے گاؤں اپنی زمینوں پر گیا تھا وہ ابھی تک نہیں لوٹ کر آیا تھا اور اس سارے وقت کو نوجوان پارٹی نے رحمت سمجھ کر گزارا تھا آج بھی وہ سب لان میں بیٹھے بار بی کیو کر رہے تھے لان میں کرسیوں سے ایک بڑا دائرہ بنایا ہوا تھا جس پر لڑکیاں براجمان تھی اجفند یار گٹار سنبھالنے بیٹھا تھا باقی سب گانا گانے کے ساتھ بار بی کیو بھی کر رہے تھے بار بی کیو کی اشتہاں انگیز خوشبو نے پوری پختون والا کو مقتار دیا تھا ہماد اب دے بھی دو کیوں ترسا رہے ہو ریدہ نے اپنے دیور سے کہا جس پر سب نے ہاں ہاں کہنا شروع کر دیا آپ لوگ پہلے اسفند یار کی آواز برداشت کریں انرجی لو ہوگی پھر آپ کو ہمارے ہاتھوں میں کتنا ذائقہ پتا چلے گا نواب نے سیف کے ساتھ گوشت لگاتے بے کا سب ہی ہنس پڑے آ جا تو بجالے میرے آواز پر تو سب یہاں بیٹھے ہیں تمہاری آواز کے بعد سب کو کمروں میں جا کر یہ بار بھی کیوں دینا پڑے گا اسفند یار نے مو بنا کر دھوان اٹھی سیہوں کی طرف اشارہ کیا یار تم لوگ دے رہے ہو یعنی میں جا رہی ہوں میرے بچے کمرے میں اکیلے ہیں ریدہ نے چوتیاں پہن کر جانے کی دھمکی دی تو حماد بھاگتا ہوا پلیٹ لے کر اس کے پاس آیا شکریہ ویسے بچوں کے پاس ان کے اببا جان موجود ہیں حماد کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑتے ہوئے ریدہ نے آہستہ سے کا جس پر حماد سر کھ جا کر چلا گیا سب ہی کرسیاں قریب کر کے پلیٹ میں موجود بار بی کیو پر ٹوٹ پڑے بار بی کیو کا پہلا راؤنڈ ختم ہونے کے بعد سب بھی انتاکشدی کھیلنے لگی بار بی کیو کرنے کی ابباری تو راب خان نے اپنے ذمہ لی ساتھ گیم میں بھی پارٹیسپیٹ کر رہا تھا سیخیں تیار ہوتی دے کر کیرن نے خالی پلیٹ تو راب کے سامنے رکھتے ہوئے آنکھ ماری تو راب ہنس دیا رات نے پختون والا کو پوری طرح سے ڈھاپ لیا تھا اس رات کے سائے میں پختون والا کے مقین اپنی زنگی جیرے تھے لیکن کچھ اداسی کے ساتھ کیونکہ سب نے ہی کل لوٹ چانا تھا اپنے گھونسلوں میں جولائی کو اختتام قریب تھا نویدہ کو سوابی سے آئے کافی دن گزر چکے تھے کبھی کبھی اسے سوابی بہت یاد آتا تھا جب سب مل کر بیٹھتے تو پہنوں سوابی اور وہاں کے لوگ ان کا موضوع گفتگو رہتے مائرہ کو بھی اس نے تفسیر سے ساری باتیں بتائیں لیکن ان باتوں میں منصور گئی نہیں تھا ان کی یادوں میں ایک خوبصورت یاد کا اضافہ ہو گیا تھا سوابی کی پرانی اور تلخ یادیں کئی دور جا بسی تھی اور اب اس کے اوپر خوبصورت اور خوشکوار یادوں نے اپنا ڈیڑا ڈال دیا تھا لیکن نویدہ کئی تلخ یادیں ساتھ لائی تھی جو بس ایک انسان سے ہی جڑی ہوئی تھی نویدہ سب کے ساتھ جب بیٹھتی تو سوابی کی خوشکوار باتیں دوراتی لیکن اپنے کمرے میں جب وہ تنہا ہوتی منصور کی تلخ باتیں اور شولہ آنکھیں اس کی نظروں کے سامنے گھوم جاتی وہ چاہ کر بھی اس انسان سے چھٹکارہ حاصل نہیں کر پا رہی تھی آج بھی وہ تنہا بیٹھی موبائل پر کچھ سرچ کر رہی تھی سوابی سے آنے کے کچھ دنوں بعد اس کو موبائل اپو نے لے کر دیا تھا اب وہ یونیورسٹی کے بارے میں معلومات اس پر آسانی سے دیکھ سکتی تھی سرچ کرتے ہوئے اس کی نظر ایک ہسٹوریکل پلیس پر پڑی اس کی نظروں کے سامنے رانی گھاٹ گھوم گیا اسے سوابی شدت سے یاد آرہا تھا زندگی میں پہلی بار اس کے دل میں خواہش ابری کاش وہ بھی سوابی میں رہتی ہوتی وہ اپنی سوچوں میں ہی گم تھی اسے کمرے کے باعث سے آنے والے شور کی آواز سے ماضی سے حال میں لوٹی موبائل پیٹ پر پھینکر ایک چھٹکے سے وہ پیٹ سے اتری بغیر جوتوں کے ہی پائر بھاگی حال میں پہنچی سامنے میر افضل خان سر کو ہاتھوں میں تھامے پریشان بیٹھے تھے جبکہ زرمینہ گل رو رہی تھی نویدہ کے پیچھے رجب نور اور باقی سب بھی کھڑے تھے امی کیا ہوا ہے نویدہ نے پیچھے بیٹھ کر ماں کے ہاتھ کو پکڑا امی بولے نہ پلیز نویدہ نے ماں کو بلائیا ابو رجب باپ کے پاس آ کر رکھا سفی اللہ نہیں رہا خان صاحب نے ٹھیروں آسو اندر اتارتے ہوئے کہ ابو کیا کہہ رہے ہیں رجب نیچے بیٹھا ان کے پاس نویدہ بھی بھا کر ان کے پاس آئی کیا ہوا ہے رجب لالا کو رجب نے ہیران کی سے باپ کو دیکھا سب ہی ہیران کھڑے تھے ابھی کچھ دن پہلے ہی تو سفی اللہ ان کو گھر چھوڑنے آیا تھا اور اب یہ خبر ابو ایسا نہیں ہوگا آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے نور باپ کے ساتھ لپڑ کی نور کے لیے وہ بہت اہم ہو گیا تھا جتنے دن نور سوابی میں رہی سفی اللہ نے اپنے بچوں کے ساتھ اس کا بھی خیال رکھا وہ اسے بیٹی کہا کرتا تھا نور بھی اس سے بہت معنوس ہو گئی تھی باقی سب بچے بھی رو رہے تھے ابو لالا کو ہوا کیا ہے رجب نے خود کو سنبھلتے ہوئے پوچھا پختیار کا خون آیا تھا سفی اللہ کسی بیلڈنگ سے نیچے گرائے اور گرتے ہی میر افضل خان کہتے کہتے خاموش ہوگے ان کی آنکھ سے کانسو ٹپکیا ٹپکتا بھی کیوں نہ ان کے بھائی کا سب سے بڑا اور جوان بیٹا پانچ بچوں کا باپ دنیا کو چھوڑ گیا تھا پختون بلا جیسے وہ کچھ دن پہلے خوشیوں میں ڈوبا چھوڑ کر آئے تھے ماتم قدا بن گیا تھا زرمینہ کو لٹو ہمیں ابھی نکلنا ہے خان نے اپنی بیگم سے کہا جس پر وہ سر الا کر اندر چلی گئیں کچھ سامان رکھنے ابو ہم بھی جائیں گے رجل نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا نئی بیٹا ہمیں ابھی نکلنا ہے گاڑی چھوٹی ہے سب نہیں جا سکتے اس لئے تمہارا گھر میں رہنا ضروری ہے میں جب باپی ساؤں گا پھر تمہیں وہاں جانا ہوگا خان نے بیٹے کو کندے پر ہاتھ رکھ کر کار نبیدہ کو اپنا باپ آج بھوڑا لگا تھا سب کو اداس چھوڑ کر میر افزل اور زرمینہ گل دونوں ہی سوابی کی طرف نکل پڑے دل میں سوچ لیے چند دن پہلے سوابی کی طرف کیے جانے والا سفر کتنا خوشگوار تھا اور آج کیسا سوپ میں ڈوبا ہوا ہے میر افزل اپنی ایلیا کے ساتھ پختون والا پہنچے وہاں لوگوں کا جمعہ غفیر تھا میر افزل ہجرے کی جانی پڑھ کے زرمینہ گل پختون والا کے اندر چلی گئی جہاں صفی اللہ کی میت رکھی تھی سروشہ بانو اپنے جوان بیٹے کی میت پر دیوانہ وار رو رہی تھی جبکہ ریدہ ہاموش بیٹی چیرہ دیکھ رہی تھی اس کی آنکھ سے نہ ایک آنسو ٹپکا نہ ہی مو سے آواز نکلی وہ اب مورتی بنی بیٹی تھی زرمینہ گل نے آگے بڑھ کر زروشہ بانو سے مل کر خوب روئی ان کے ساتھ شاگل بھی بیٹی انہیں سنبھال رہی تھی ریدہ کو دیکھ کر تو ان کا کلیجہ مو کو آ رہا تھا کیسے وہ اس نے ہستہ چھوڑ کر گئی تھی اور اب کیسے برپ کا ٹکڑا بنے بیٹی ہے زرمینہ گل نے میت کے مو سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا کر دیکھا ان کی آنکھوں کے سامنے وہی چند دن پہلے والا مسکراتا چیرہ گھوم گیا جب وہ ان کے گھر بچوں کو چھوڑنے آیا تھا پلوشہ بانو نے زرمینہ کو دیکھ کر آگے آئی اور ان سے گلے مل کر خوب روئی زری ہمیں خوشیاں راس نہیں آئیں پلوشہ زری کے گلی روئے جاری تھی بھابی حوصلہ کریں ہمیں حوصلہ کرنا ہوگا ہم حوصلہ نہیں کریں گے تو ان معصوموں کو کون دیکھے گا زری نے چار بھائی کے پاس تین چھوٹے بچوں کے طرف اشارہ کیا جن کے عمرے سات سے دس سال کے درمیان تھی پریشی اور نیلم کبھی مہمان کو دیکھتی اور کبھی میت کے پاس آ کر بیٹھ جاتی زری سب کو حوصلہ دے رہی تھی اتنے میں میر افضل بختیار خان نواب خان منصور خان اس سلاح الدین اندر داخل ہوئے جنازہ اٹھانے کے لئے امی اجازت ہے نواب خان آ کر ماں کے پاس بیٹھا زروش شابانوں نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا میرے بچے وہ نواب خان کو سینے سے لگائے ایسے رو رہی تھی کہ دیکھنے والی ہر آنکھ چلک پڑی بھابی اجازت دیں ماں کو خود سے الگ کر کے اب وہ ریدہ کے قدموں میں آن بیٹھا تھا بھابی ریدہ سے کوئی جواب نہ ملنے پر اس نے اسے دوبارہ پکارا بھابی بھابی لالا کچھ پوچھ رہے ہیں حماد بھی پاس آ کر بیٹھا میں انکار کروں تو چھوڑ جائیں گے خان کو ریدہ نے خالی نظروں سے حماد کو دیکھا حماد نے سر چٹک دیا ریدہ اٹھ کر سفی اللہ کے پاس آئی خان بے وفائی کر گئے آپ اس نے سفید چادر سے اس کا موہ کور کر دیا پھر سننے والوں کے جوان بیوہ کے موہ سے چند الفاظ سنیں خدا کس پورت خان میرے محبوب میری روح کے ساتھی ریدہ نے اپنے بچوں کو سینے سے لگایا اور میت سے پیچھے ہو گئی رونا نہیں آپ کے بابا کو نہیں پسند تھا رونا ہمارا ریدہ نے اپنی بیٹیوں کے سر پر پیار کیا مہا موجود ہر شخص تڑپ کر رہ گیا اس کا سبر دیکھ کر ہر کوئی اس کی خاموشی کے پیچھے کی عذیت سمجھتا تھا لیکن وہ اپنے شوہر سے محبت میں کیے گئے اہد کو وفا کر رہی تھی صفی اللہ ہمیشہ کا کرتا تھا چاہے جو بھی ہو جائے ریدہ کی آنکھوں میں آسو اس کی خان کو برداشت نہیں ہے جنازے کے بعد کچھ میمان رکے تھے اور کچھ چلے گئے تھے پختون والا سوک میں ڈوبا ہوا تھا وہاں کا سب سے بڑا بیٹا جس کو سب باپ کی طرح عزت و اترام دیتے تھے انہیں اکیلا چھوڑ کر منو مٹی تلے جا سویا تھا ہر کوئی غمگین اور اداس تھا وقت گزر ہی نہیں رہا تھا وقت تو جیسے صفی اللہ کے ساتھ ہی چلتا تھا اب کبھی نہیں چلے گا وقت اتنا سا گزرا تھا کہ آج ایک ہفتہ ہو گیا تھا صفی اللہ کے انتقال کو سب بھی اپنے گھروں کو چلے گئے تھے اور امیر افزل اور زرمینہ گل نے بھی سب کو ادا چھوڑ کر اپنا رکھتے سفر بان دیا تھا پختون والا سے نکل کر تقریباً کچھ ہی دیر میں وہ پنڈی جانے والی سڑک تک پہنچے ہی تھے کہ ان کی گاڑی نے حج کولے کھانے شروع کر دیے سنسان سڑک پر ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ کہیں پہنچتے گاڑی بند ہو گی ابھی وہ گاڑی چیکی کر رہے تھے کہ ان کے فون کی گھینٹی بجی کال بختیار خان کی تھی انہوں نے پوچھنے کے لیے کال کی تھی کہ کہاں پہنچے ہیں میر افزل خان نے ان کو بتایا کہ ان کی گاڑی خراب ہو چکی اور وہاں کوئی مدد کو بھی موجود نہیں بختیار نے انہیں تسلی دی کہ بہت جلدی ان کی مدد کو آ رہے ہیں تھوڑی ہی دیر میں منصور جو شہر جانے کو نکلا تھا ان تک پہنچ چکا تھا اور اب وہ اپنی گاڑی بہادر خان کے حوالے کر کے منصور خان کے ساتھ شہر کی جانب نکل پڑے تھے رات کا اندھیرہ چھائے ہو باتا جسے چاند اپنی چمک سے کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا ہر امارت کی بتیاں جل چکی تھی سڑکوں کے گرد بھی تمام بتیاں روشن تھی گھر میں ہر طرف خاموشی تھی میر افزل اور زری بیگم سوابی سے تھکے آئے تھے اس تھی کھانا کھا کر جلدی ہی سو گئے تھے گھر کے باقی سب لوگ بھی اداستے اس تھی اپنے کمروں میں چلے گئے تھے باہر سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائے دی رہی تھی جو ماحول کو اور بھی مدمزہ کر رہی تھی اور وہ ان سب سے بے خبر اپنے کمرے میں بیٹی موبائل میں مصروف تھی کمرے کی کھڑکی کے آگے پڑھتے تھے لیکن چھن کر چاند کی روشنی اس کے چہرے پر پڑھ رہی تھی اس نے کچھ سوچنے کے لیے اپنا سر اوپر اٹھا کر آنکھیں چند نمہوں کے لیے بند کی جانے وہ کیا سوچنا چاہ رہی تھی اسے اور تو کچھ یاد نہیں آیا لیکن سوابی میں منصور سے ہونے والی آخری ملاقات نے اس کے ذہن کو جکڑ لیا جب صبح کی سنہری دوپ میں نبیدہ اور پریشے ہجرے میں ننگ کے پاؤں گھوم رہی تھی ہجرے میں آنے کی اجازت گھر کی خواتین کو نہیں تھی پریشے اس بات سے اچھی طرح واقع پی تھی نبیدہ کے اسرار پر وہ یہاں پرندوں کو دیکھنے آگئی تھی نبیدہ اگر تم نے انجوائے کر لیا تو ہم لان میں چلتے ہیں پریشے نے نبیدہ کو خاص پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس کے قریب آئی دیکھو نا یار کتنے اچھے لگ رہے ہیں وہ مزے سے چوپٹ مار کر پرندوں والے پنجرے کے پاس بیٹھ کی ہاں ہاں بہت پیارے اب چلو پریشے اس کے سر پر کھڑی تھی گھر میں کوئی موجود نہیں تھا کس کو پتا چلے گا ہم یہاں آئے تھے تم بھی بیٹھ جو اس نے پریشے کا بازو تھام کر اسے بٹھانا چاہا پریشے نہ چاہتے بھی بیٹھ کی پیٹھے سے مسلسل کتے کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی جو ناویدہ کو ناگوار محسوس ہو رہی تھی اوف یار یہ کتا کیوں اتنا بھونک رہا ہے ناویدہ نے کتے کے پنجرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کتا نہ کوئے اسے پریشے نے ناویدہ کے موں سے کتے کا لاغ سن کر اسے ٹوکا ہاں ناویدہ نے پریشے کو پوری آنکھیں کھول کر دیکھا سمبا نام ہے اس کا سب اسے سمبا ہی کہتے ہیں پریشے نے مسکرا کر سمبا کو دیکھتے ہوئے کہا اوہ تو جناب محترم سمبا صاحب کی شان میں گستاخی کی معافی ملے گی مجھے ناویدہ نے اٹھ کر سمبا کے پاس آ کر کھڑے ہوتے ہوئے آنکھیں مٹکا مٹکا کر پوچھا مزاک نے اڑاؤ یہ میرے لالا کا سمبا ہے لالا کی جان ہے اس میں پریشے نے پنجرے کے جالی سے اندر ہاتھ کر کے سمبا کے اوپر پھیرا سمبا اچانک خاموش ہو گیا ہاں ان کی جان کتوں میں ہی ہو سکتی ہے ناویدہ موں میں بڑھ بڑھ آئی تم نے کچھ کہا پریشے سمجھ نہیں سکی تو دوبارہ پوچھا نہیں میں نے کیا کہنے کچھ نہیں ناویدہ نے مسکراتے ہوئے کہا پتہ ہے جب لالا اسے لائے تھے یہ بہت چھوٹا تھا شاید چھے ماہ کا لالا نے اسے بہت محنت اور محبت سے پالا ہے اب تو یہ سب کا سمبا بن گیا گوئی اسے سمبا کے علاوہ کچھ نہیں پکا سکتا ورنہ لالا پریشے پاؤں کے بل بیٹی سمبا سے پیار کرتے بھی آہستہ آہستہ اسے بتانے لگی میرا دل کرتا ہے تمہارے لالا کو گولی مار دو ناویدہ انجانے میں زور سے بول گی اب کی بار آواز پریشے نے سن لی تھی اس نے ایک دم سے ناویدہ کو دیکھا پریشے کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا مار تو آپ چکی ہیں اس سے پہلے پریشے کچھ بولتی اسے اپنے اکب سے آواز سنائی تھی لالا آپ وہ میں لالا وہ پریشے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اب کیا کرے اس کے موں سے الفاظ ہی نہیں نکل دے تھے پریشے کو یہاں میں لے کر آئی تھی اس کی غلطی نہیں ہے ناویدہ نے اپنے ہشک کوتے حلق پر پریشے کا دفاع کرنا چاہا بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اندازہ ہے یہاں جو بھی الٹے کام آج کل ہو رہے ہیں ان کے پیچھے کون ہوتا ہے منصور نے سینے پر ہاتھ پان دے اس بات کا کیا مطلب ہے ناویدہ نے سرخ ہوتے چہرے سے پوچھا مطلب بہت احسان ہے محترمہ یہاں پر سب کو ہر چیز کی ازادی ہے لیکن آپ جیسی ازادی نہیں ہیں منصور انجانے میں بہت تلخ بات مو سے نکال دی تھی جانے کس کا غصہ کس پر نکل رہا تھا لالا پریشے بات کی تلخی کو محسوس کرتے وائزتہ سے صرف اتنا ہی کہہ سکی منصور نے اسے گھورا وہ وہاں ایک منٹ پی نہیں رکھ سکی بھاگ کر اندر چلی گی آپ بتانا پسند کریں گے مجھے کس قسم کی ازادی حاصل ہے ناویدہ بھی اس کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوگی یہاں پر لوگ ناپسندیدہ بندوں کو گولیاں نہیں مارتے برداشت کرتے ہیں اس نے سنگلاسیز اتار کر کمیز کے ساتھ لگائی وہ جانتا تھا اس نے غلط بات کہیا لیکن اس نے مافی کے بجائے بات کور کرنے کو ترجی دی پھر تو بہت شکریہ تمہارا اگر اتنی کرٹسی نہ ہوتی مجھے تو قتل ہوئے کئی روز ہو چکے ہوتے ناویدہ کہہ کر رکی نہیں تھی منصور کو کراس کرتے ہوئے ناویدہ نے اپنی آنکھیں کھولنی اس کے چیرے پر پسینے کی بندے تھی اس نے گہری سانس خارج کی ساتھ سوئی ہوئی نور کو دیکھا جو مزے سے خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی پھر اپنی پاہنی جانے پڑے پانی کے جاک کو دیکھا جو خالی تھا اسے شدید بیاس محسوس ہو رہی تھی گلے میں کانٹے چپتے ہوئے محسوس ہونے لگے اس نے ہاتھ گلے پر پیرا جاک کو ہاتھ میں تھام کر بیٹ سے نیچے اتری سوفی پر پڑے دوبٹے کو چھوک کر اٹھایا اور کمرے سے باہی نکل کی سیڑھیاں اتر کر کچن کی جانے بھائی وہاں موبائل کی ٹاچ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی ناویدہ کی قدم رکے لیکن حوستہ کر کے اس نے اپنے قدم اندھیرے میں ہی آگے بڑھائے کچن کے دروازے میں جا کر اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہاں کوئی موجود ہے اس کی سانس ہلک میں ہی اٹک گئی گلہ پہلے سے ہی خوشک تھا اب سانس دینا بھی محال ہو گیا اب وہ ایسے واپس بھا کر بھی نہیں جا سکتی تھی اس نے گہرا سانس خارج کیا آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھ کر خود پر بھونکا اور تیز قطموں سے اندر جا کر کچن لائٹ آن کر دی لائٹ آن ہوتے ہی سامنے کے منظر نے اسے چنکا دیا سامنے واقعی کوئی موجود تھا سامنے بیٹا شخص ایک چھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہوا پہلے سے ڈری سیمی نویدہ خان اپنے سامنے اسے دیکھ کر بے ہوش ہونے کے قریب تھی بہت دیر وہ اپنے آنکھوں کو یقین دلاتی رہی سامنے والے منظر پر یقین آنے کے بعد بھی اس کے موہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے فو میں پانی بھی نہیں آیا تھا سامنے کھڑے انسان نے اپنی صفائی پیش کی نویدہ نے اپنے موہ پر ہاتھ پیرا گہرا سانس خارج کیا وہ تو اس کے خیال سے خوبزدہ تھی اسے سامنے دیکھ کر تو اس کو اپنا جسم ہوا میں محسوس ہونے لگا تم یہاں کیسے نویدہ نے حمد کر کے پوچھا رات کو کاکا نے روک لیا تھا وہ گلاس میز پر آ کر اس کے پاس آیا اوکے وہ مختصیصا جواب دے کر پانی کے بغیری واپس پلٹ کی کچن کے دروازے سے بھی باہر نکلی تھی منصور اس کے سامنے آ گیا یہ کیا بدتمیزی ہے نویدہ کے ہاتھ سے جگ گرتے گرتے بچا کچھ کہنا تھا منصور نے نیچے دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ بالوں میں پھیرا تو یہ کونسا طریقے بات کرنے کا اس نے اپنے غصے کو کابو پا کر منصور کو گھورا اور کیا پہلے ترخواست لے کر پی ایم سے اپروف کروا کر تمہیں بھیجتا پھر بات کرتا اس کے ماتے پر بل پڑے یہ دھونس جا کر کسی اور کو دکھانا منصور خان نے تمہارے گھر میں نہیں کھڑی نویدہ اس کے سامنے تن کر کھڑی ہوگی اوہ تو آپ میرے گھر میں ڈرتی تھی اپنے گھر میں نہیں ڈرتی منصور نے ہستے ہوئے سینے پر ہاتھ باندے نہیں میں تمہارے گھر میں بھی تم سے ڈرتی نہیں تھی لیکن اس نے کہتے ہوئے رکھ کر گہرا سانستیا منصور نے ابرو اچھکا کر لیکن کہ بات کی بات جانا چاہی میرا باپ اپنے لوگوں میں اٹھارہ سال بات لوٹ کر گیا تھا اور تم جیسے بد دماغ انسان کی وجہ سے میں وہاں کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے میرے ابو کو شنمن کی ہوتی نویدہ نے دو ٹوک انداز نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سب کہہ دیا منصور نظریں چرا کر رہ گیا سوری آئیم ایکسٹریم لی سوری نویدہ سائٹ سے نکل کر جانے لگی جب منصور کی آواز پر اس کے پاؤں زنجیر ہوئے منصور خان کبھی کسی سے معذرت نہیں کرتا وہ دو قدم پیچھے ہو کر اسے سامنے کھڑا مجھے تو یاد بھی نہیں کبھی یہ الفاظ میں نے کسی اور سے کہی ہو لیکن نویدہ خان تم سے کہہ رہا ہوں وہ آنکھوں میں دنیا بھر کی اداسی لیے اس کے سامنے مافی کا طلبگار بنا کھڑا تھا کس چیز کے لیے سوری اس نے ابرو اچھکا کر اس کو دیکھا لاسٹ میٹنگ ہماری کو چھچی نہیں رہی دیا پھر ہماری بات ہی نہیں ہو سکی میرے الفاظ واقعی تلخ تھے منصور نے اس کے روشن چہرے پر اپنی اداس نگاہیں ڈالتے ہوئے افسردگی سے کہا نویدہ کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہت اُبری جس نے منصور کے دل کو اندر تک جلا کر رکھ دیا اٹسو کے نویدہ نے مسکرا کر کہا مطلب منصور کو اس سے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ وہ اپنے گھر میں کھڑے ہوگی اتنی آسانی سے اٹسو کے کہہ دے گی اس نے دوبارہ پوچھا مطلب یہ کہ ہمارے ہانا پسندیدہ بندوں کو زلین نہیں کرتے ماف کر دیتے ہیں وہ اس کا آخری ملاقات میں کیا گیا تنس پھولوں کی تھالی میں رکھ کر اس کے مو پر مار گی اس کے لہجے سے زیادہ اس کی نمبی پلکوں سے جھانکتی بھوری آنکھوں میں تنس تھا منصور نے آنکھیں میں چلی آج ایک بات پھر اسے اس نے اپنا برا امپریشن اس پر چھوڑا تھا وہ کبھی کچھ غلط نہ کرنے والا نمیدہ خان کو سامنے پا کر سب کچھ غلط کر جاتا تھا اور پھر اس پر پہروں پچھتاتا تھا دوپہر کا وقت تھا آگست کا مہینہ چل رہا تھا جس کی وجہ سے گرمی بہت تھی لیکن رات کبھی کبھی تھنڈی ہو جاتی تھی نمیدہ گھر کے پورچ میں بیٹی اپنے توتوں کے ساتھ کھیل رہی تھی آج کل وہ فارغ ہی ہوتی تھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ٹیسٹ دے چکی تھی پس دو چار دن میں ریزلٹ بھی آ جانا تھا ریزلٹ کے انتظار میں اس کا سارا وقت اپنے توتوں کے ساتھ ہی غزرہ کرتا اس کے پاس دو خوبصورت ہوتے تھے اس نے ایک کا نام روبین اور دوسرے کا نام بیلا رکھا تھا ابھی بھی وہ انہی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی جب میر افزل نے اسے آواز دی بچے سوابی سے پریشے کا فون ہے ابو کی آواز پر نویدہ اٹھ کر اندر چلی گی پریشے اسے میر افزل کے ہی نمبر پر کال کرتی تھی اسے نہیں پتاتا نویدہ نے موبائل لے لیا ہے آج بہت دنوں بعد نویدہ سے اس کی بات ہو رہی تھی وہ پریشے کو اپنا نمبر دینے کا ارادہ رکھتی تھی نویدہ موبائل لے کر اپنے کمرے میں چلی گی جہاں اس نے پریشے کو اپنے ایڈمیشن کے بارے میں بھی بتایا اور ٹھیروں باتیں کرنے کے بعد کال ختم کر کے نویدہ نے مائرہ کو کال کر لی اور اس نے رات میں ہونے والی منصور سے گفتگو کے بارے میں سب بتایا یہ پہلی بار تھی جب نویدہ کھل کر منصور کے بارے میں مائرہ کو بتا رہی تھی مائرہ سے تھوڑی ہی دیر بات کی اور فون بند کر کے سائٹ پر رکھا اور بیٹ پر لیٹ گئی اس کے چیرے پر تھکن کے سرار واضح تھے منصور کا ذکر اسے تھکا دیتا تھا منصور کے بارے میں گفتگو کرنا اس کے لیے ایسا تھا جیسے وہ کئی دور تپتے سہرہ میں ننگ کے پاؤں چل رہی اور وہ سہرہ سے بھاگ جانا چاہتی تھی جلد ہے جلد لیکن کبھی کبھی کچھ چیزیں اور کچھ لوگوں سے چھٹکارہ نہیں عمر بھر کا ساتھ ملا کرتا ہے پختون بلا میں گرم دوپیر میں کبھی سورج اپنا سایا کرتا اور کبھی بادل سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی تو پختون بلا کے باہر ہو رہی تھی لیکن پختون بلا کے اندر صفی اللہ کی موت کے بعد سے غم کے بادل اور برسات کا ٹیرہ تھا ہر کوئی اداس تھا زروشہ بانو نے بیٹے کے کمرے کی طرف جانا ہی چھوڑ دیا تھا شہر افزل رات دیر تک خجرے میں بیٹھے رہتے اور ریدہ اپنے بچوں کو لیے کمرے میں بیٹھی رہتی پھوک پیاس سے تو جیسے ان لوگوں کا واسطہ ہی نہیں رہا تھا بچوں کے اپنے اپنے ٹھکانوں پر واپس چلے جانے کے بعد تو پختون بلا اور بھی اداسی میں ڈوب گیا تھا ریدہ خود کو نارمل کرنے کی بھرپور کوشش کری تھی جو ضبط اس نے صفی اللہ کی میت پر دکھایا تھا وہ اب ٹوٹ رہا تھا ہر گزرتا دن اس کو یہ احساس دلاتا تھا اس کی روح کا ساتھی اپنی راہ ہمیشہ اس کے آگے کھڑے ہونے والا مٹی تلے جا سویا ہے وہ کئی کئی پہر ایک ہی پوس میں پیٹھی رہتی جب اسے کوئی بچہ پکارتا تو وہ ڈر سی جاتی سارا وقت وہ اپنے بچوں کو کمرے میں رکھتی سارا سفید کرتا پجاما پینے پالوں کا رب چوڑا بنائے کھڑکی میں کھڑی اپنی سوچوں میں گھومتی جب اس کے بڑے بیٹے قاسم نے اسے پکارا ماما ماں کا کوئی رد عمل نہ پا کر اس نے زور سے آواز دی ریدہ کے ہاتھوں سے چائے کمک گر گیا بچے ڈر کے پیچھے ہو گئے ساتھ ماں کی نائلہ نے رونا شروع کر دیا ریدہ خالی آنکھوں سے اسے بغیر کسی تاثر کے دیکھ رہی تھی کچھ لمحے دیکھنے کے بعد ریدہ نے بڑھ کر اسے گوت میں لیا اور پیار سے چپ کروانے لگی ریدہ تم اس کو چپ کیوں نہیں کرواتی یہ میری نین خراب کرتی ہے نائلہ کو چپ کرواتے اس کے کانوں میں ماضی کی ایک آواز آئی تو اس کی آنکھیں دندھلا گیں آپ کی بھی بیٹی آپ چپ کروالے وہ سوفی پر بیٹی دو سالہ آدھر سے کھیل رہی تھی یار یہ تو چیٹنگ ہے نا جب تم سو رہی اٹھیوں میں بھی تو چپ کرواتا ہوں نا اور بازو دوبارہ رکھ کر سو گیا ریدہ نے آدل کو زمین پر بٹھا کر نائلہ کی طرف بڑھی جو ابھی صرف چار ہی ماں کی تھی اور ہاں تمہاری نین نہ خراب ہو اس دن میں بچوں کو باہر لے جاتا ہوں صفی اللہ نے اب کی بار بازو آنکھوں پر رکھے ہوئے ہی کہا اب آپ کیا چاہ رہے ہیں میں اسے باہر لے جاؤں ریدہ نائلہ کو گوت میں اٹھائے صفی اللہ کی طرف کمر موڑ کر بیٹھی تھی اس نے بقاعدہ پیچھے مڑ کر پوچھا سمجھ دار ہے میری بیوی صفی اللہ نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے آنکھ ماری میں کہیں نہیں لے گا جاری یہ سب آپ کے لارڈیں ہر وقت گوت میں اٹھا کر رکھتے ہیں بچی کی آگتیں خراب کر رکھی ہیں اٹھیں اور سنبھالیں اس کو ماں باپ کی باتیں سن کر نائلہ بھی خاموش ہو چکی تھی کیا ہے کبھی تمہیں میرے بغیر بھی یہ بچے سنبھلنے پڑ سکتے ہیں اس وقت کیا کروگی ابھی سے پریکٹس کرو صفی اللہ کروٹ بدلی کیوں آپ کے بغیر کیوں سنبھالوں میں ریدہ دونوں پاؤں پر کر کے بیٹھی کیوں کہ کچھ ایسی جگہ بھی ہوتی ہیں جہاں انسان کو اکیلے جانا ہوتا ہے صفی اللہ نے نین میں ڈوبی آواز میں کہا خان صاحب کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آپ میرے بغیر جائیں ریدہ نائلہ کو سلا کر بیٹ پر چھوڑتے ہوئے بڑے پیار اور مان سے اپنے خان کو دیکھتے ہوئے کہہ کر بیٹ سے نیچے اترنے لگی اس کا پاؤں اپنی دوبٹے میں اُلچاؤ اسے چھٹکا لگا وہ گرتی گرتی بچی چھٹکا اس کے خیالات کی دنیا سے باہر لے آیا تھا کمرے میں موجود بچوں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کچھ دن پہلے وہ کیسے سکون سے بیٹھی ہوتی تھی کیونکہ اسے یقین تا سب کچھ کرنے والا موجود ہے ماما وہ سوچوں میں گھن تھی جب کاسیم نے اسے ایک بار پھر پکارا ہم ریدہ نے جھےم کر پوچھا ہم باہر جائیں کھیننے حسنا نورے اور اکرا سب کھل رہے ہیں کاسیم نے معصومیت سے پوچھا نہیں کہیں بھی نہیں جانا ریدہ نے گوتھ میں سوئی نائلہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرا ماما پلیز کاسیم نے زیب کی بیٹا نہیں جانا نہیں کر سکتی آنکھوں سے اوجر تم لوگوں کو ریدہ نے پیار سے بیٹے کے گالوں کو چھوا ماما جان کیا ہو گیا اگر تھوڑی دیر آنکھوں سے ہو جل ہوئے ہم تو کاسیم نے رونے کے انداز میں ماں سے کہا تمہارے بابا کو بھی کیا تھا تھوڑی دیر آنکھوں سے ہو جل میں یت ملی تھی مجھے ان کی ریدہ نے گہرا سانس لے کر نائلہ کو بیٹ پر لٹایا کاسیم جو ناراض ہو کر بیٹ پر ہی بیٹ کیا تھا ریدہ بیٹی کو لٹا کر اسے پاس آ کر بیٹھی پلی سٹیشن سے کھیلیں ریدہ نے کاسیم کے آگے مسکرا کر ہاتھ پھیلایا برد وہ تو میں صرف بابا کے ساتھ کھیلتا تھا کاسیم نے معصومیت سے ماں کو دیکھا ریدہ کی آنکھیں آنسوں سے بھر گی اس کی زبان یہ نہیں کہہ سکی کہ اب بابا بھی میں ہی ہوں آپ ایسے ناراض ہوں گے تو بابا بھی ناراض ہوں گے آپ کو پتہ ہے نا بابا ہمیں دیکھتے ہیں ہر وقت ریدہ نے بیٹے کو سینے سے لگایا وہ نہیں چاہتی تھی شوہر کے نام پر جو اس کے چہرے پر تاثرات ہیں وہ اس کا بیٹا دیکھے اس نے اتنے دنوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزارا جس دن بچوں سے باپ کی بات نہ کیو کیونکہ اتنی چھوٹی عمروں میں جن بچوں کے باپ انتقال کرتے ہیں پھر ان کے لیے باپ اور والد ایک صرف لفظ بن کر رہ جاتے ہیں لیکن ریدہ چاہتی تھی اس کے بچے اپنے باپ کی شخصیت کو یاد رکھیں کیونکہ ان کے باپ کی شخصیت بھی تو ایسی ہی تھی یاد رکھی جانے والی کبھی نہ بھولنے والی پریقین اور پریعتماد شخص جس کی بدولت ریدہ اتنی مضبوط اور بہادر ہوگی کہ پہاڑ جیسا دکھ بھی سہ گی جانے کیوں ریدہ کو بہت امید رہتی تھی کہ صفی اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا صفی اللہ نے تو اسے ہاتھ تک کا چھالہ بنا رکھا تھا زمانے کی گرم ہوا کو تو ریدہ صفی اللہ کا نام اپنے نام کے ساتھ جڑتے ہی بھول گئی تھی صفی اللہ نے ہمیشہ اسے شہزادی بنا کر رکھا لیکن ریدہ سنڈریلا ثابت ہوئی شادی کے سات سال بعد ہی اس کی زنگی میں بارہ بچ شکے تھے اور وہ خالی ہاتھ رہ گی لیکن اس کے پانچ امانتے تھیں صفی اللہ کی جن کے لیے اسے جینا تھا اور اب وہ جی بھی رہی تھی مگر مردہ دل کے ساتھ مگر مردہ دل کے ساتھ مگر مردہ دل کے ساتھ مردہ دل کے ساتھ